دلشات نگر کالونی مہدی پٹم کے رہنے والے تجمل حسین ارف مزر نامی شخص نے لاغڈاؤن سے پریشان پینشن پورا کالونی لنگر ہاؤس کے مستعیخ دو سو بچاس ضرورت مندوں کو راشن کٹ سقسیم کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں اسی کے کرپورٹ چیز پورٹ سے لاغڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس تاریخ سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب تلک حریب 200 کٹ دے چکے ہیں اور انشاءاللہ اللہ جہاں تو یہ سلسلہ جاری رہیں گا اور اس کے لیے کوئی ہتاب کتاب سے دینا یا زکاة کے ہی پیسے آئے تو دینا بول کے ضروری نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ بھی اگر ایسی طرح سے حساب کتاب سے دینے لگا تو پھر جو ہے جینا مشکل ہو جائیں گا لوگوں کا اس کے لیے جو ہے جو ہو سکتا اپنے پاس سے دینے کی کوشش کرنا ہے یا زکاة کا رہندو ستھے کا رہندو اگر صحیح طریقے سے مسلمان اپنی جو ہے سونے کی بھی زکاة نکال لیے تو کم سے کب ایک گھر میں چالیس پچاس طولے سے سونا کم نہیں نکلتا پچاس طولے سونے کی زکاة روز کی آٹھ سو چھ روپیے ہوتی ہے روز کی آٹھ سو چھ روپیے ہوتی ہے پچاس طولے سونے کی زکاة اگر حساب کر کے دیکھو بہووں کا ان کا ان کا تو پچاس کلو تو نکلی جاتا گھر میں سے تو ڈیلی آٹھ سو چھ روپیے سے کتنی زکاة نکلتی ہے کسی کی غریبی باقی نہیں رہ سکتی مگر ہم لوگ نہیں کرتے افسوس ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہو رہا ہے کوشش کریں جہاں تک ہو سکے زکاة نکالیں اور جو ہے جو مستیخ ہے ان تک پہنچائیں بہت بہت شکریہ ہم جو ہے ہائی سو کرتوں ایسا دے چکے ہیں اور ایسی جو ہے جو جورور آتے رہتے لوگ ان کا بھی حساب الگ رہتا کیونکہ جو ہے لیسٹ میں نہیں رہتے کچھ پائسے دے دیتے اس طریقے سے چلتے رہتا یہ جب سے ہوا یہ پینچان پورا ہے یہ اس سے پہلے جو ہے گھپٹا اور آسوان شاہین نگر ادھر دیئے ہیں ابھی جو ہے امبیٹ کر نگر اور جو ہے مولانا آزاد نگر کچھ ایریے باقی ہیں ابھی ابھی تو جو ہے اس کی تفصیل ہم بھی ہوں گی یہ پینچان پورا ہے پینچان پورا ہے ہمارے سلیم بھائی بتایا تھا یہاں پہ بھی ایسے ہی لوگ بول کے تو ہم نے کہ چلو انشاءاللہ جو ہو سکتا ہے کریں گے ویسے بھی اس سے پہلے میں یہ ایریے میں کر چکا ہوں مسجد کے پاس جو ہے آج سے چار پانچ سال پہلے کی پاس یہ تو سلسلہ جاری ہے الحمدللہ اللہ کی مردلہ موسیقی